ایلو فرنڈز ویلکم ٹو پک فیم یوٹیوب چینل کرکٹ لورز کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹرز کو مبارک ہے پاکستان میں بہت عرصے بعد کوئی سیریز جیتی ہے یہ ٹرائے سیریز تھی اسے بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ کی شامل تھی اور نیوزیلینڈ میں یہ میچ ہوا تو اس نحاظ سے ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان نے نیوزیلینڈ میں جا کر نیوزیلینڈ کو ہرایا آخر کار پچھلے میچ میں جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کا ہوا تھا اس میں پاکستان کی کوئی اچھی کارکتگی نہیں تھی تو پاکستان نے کمبیک کیا پہلے بیک ٹو بیک ٹو میچیز جیتے پہلے پہلے نیوزیلینڈ کو ہرایا اور پاکستان نے یہ میچ پہ کامیابی حاصل کی کچھ اصے سے ہمارا میڈل آرڈر کا مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم صرف پاور آزم اور ازوان پہ ریلائے کر رہی تھی اس کی وجہ سے ان کا سٹرائک ریٹ تھی زیادہ اٹھالی بھی جو پتا تھا کہ ان کے بعد بیٹنگ فلوپ ہو جائے گی نہیں کھیلے گی لیکن آج ذمہ داری کا مزارہ کیا پاکستان کے بیٹنگ میں بیٹنگ میں ریزوان نے بہت اچھی بیٹنگ کی بابیر آزم آج اس میں بیٹنگ نہیں کر پائے لیکن شان مسعود کا میں کہوں گا پاکستان مسعود نے ایک بیٹنگ کی ہے وہ اچھی بیٹنگ نہیں تھی انہوں نے بہت ہی مایوس کیا کرکٹ کے فینس کو جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے صرف انیس کے اندوں میں اٹھارہ رنس بنائے اور اس کی وجہ سے پاکستان کا سٹرائک ریٹ بہت زیادہ لوگ ہو گیا ٹیسٹ میچ کی طرح وہ کھیل رہے تھے اسنا کی بیٹنگ کا مزاہر نہیں کرنا چاہی گئے تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کےے ابھی بات کریں تو اس سال پاکستان کرکٹ ٹیم نے شروع میں بہت عصے تک ایشیا کپ تک اٹھان کام ٢٤ میں بہت ٹونٹی میچ نہ تھے اور اس کے بعد ایشیا کپ میں بہت فراب پرفارمس رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کیجوہ کے کچھ مئچ نہ کر 你گوہ کے کچھ میں اچھا پرفارم کیا لیکن فائنال پ کیسے تھی came تھی میک ہار گیا للہ اور بہت مایوس پرپارمنس پاکستان کی جب انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تو تین میچز پاکستان نے جیتے ضرور لیکن تین میچز جو پاکستان نے جیتے بہت زیادہ سٹرگل کر کے جیتے لیکن بعد انگلینڈ کی ٹیم کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بہت امیلینڈ کی ٹیم کی اور انہوں نے فائنل بھی جیتا پاکستان میں ہرائیا اور پاکستان کے لیے یہ پوزیشن بہت زیادہ ایسی ہوگی تھی لگتا تھا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے اور نیوزیلینڈ کی سیریز کے بارے میں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح کی تیز پی چیز ہیں اور جس طرح نیوزیلینڈ کو عبور ہے دنیا کی بیس ٹیم میں ان کا شمار ہوتا ہے لگتا ایسے ہی تھا کہ پاکستان کو اس میں بھی بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بنگلہ دیش کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں ہے بنگلہ دیش کی ٹیم سے لگتا ہے یہ ہی تھا کہ پاکستان نے غیر معمولی کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہرا دیا ہے نیوزیلینڈ کو آج فائنل میں تو میچ کی طرف چلتے ہیں پاکستان نے پہلے ٹاس جیتا اس کے بعد پہلے نیوزیلینڈ کو بیٹنگ کی دعویٰ دی تو پاور پلے میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ نیوزیلینڈ نے بہت اچھا کھیلا جبکہ ان کے دو وکٹ گر چکے تھے لیکن انہوں نے رن ریٹ کو مینٹین رکھا تھا تو میں آپ کو بتا دا چلو کہ ٹی ٹوٹی میں رن ریٹ کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ہے کم از کم آٹھ اور نو کا رن ریٹ مینٹین رکھنا چاہیے تو انہوں نے آٹھ اور نو کا رن ریٹ مینٹین رکھا اگر آپ دیکھے جائے تو مایا ناز بیٹسمن جو بہت ہی لیوین لیجنڈ کہنا چاہیے ویلیم سن انہوں نے ففٹی نائن رنز کی شاندار اننگ کے لی ان کا ساتھ یا فلپس نے انہوں نے بہت جارانا بیٹنگ کی اچھی بیٹنگ کی اگر پاکستان کی بولنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہارس روف ایسے بولر ہیں جنہوں نے 22 رنز دیکھ کر چار وکٹس حاصل کی اور بہت ہی شاندار ان کا ہارس روف بہت عرصے سے اچھی فارم میں ہے بولنگ کی شاہ فریدی یہاں پہ موجود نہیں ہے اور نسیم شاہدار نے بھی ٹھیک ہے ٹیم ورک ہے ایک ایک وکٹ حاصل کی اور نواز نے بھی ایک وکٹ حاصل کی نواز نے تو آل رونڈنگ پرفارمس کا مزارک ہے ایک وکٹ بھی لی اور ساتھ انہوں نے سکور بھی بہت زیادہ اچھا کہ آگے آپ کو جل کے بتاتے ہیں پاکستان کی طرف سے اگر بیٹنگ کی بات کریں تو بابا رازم نے 15 رنز بنائے اوکے اچھا سکور کیا پاکستان نے اور اس کے بعد شان مسعود نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خاطرکہ پرفارمس نہیں تھی انیس گندوں میں انہوں نے اٹھارہ رنز بنائے اور زبان نے چونتیس رنز کی اچھی ننگ کیلئی ہوکے ٹی ٹونٹی میں چونتیس رنز اچھا سکور ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ہائلائٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو نواز نے اتنی شاندار بیٹنگ کا مظاہرک ہے کہ ہیدر علی نے اکتیس رنز بنائے جو کہ انہوں نے صرف پندرہ گیندوں پر بنائے بہت شاندار وہ میچ ویننگ پوائنٹ تھا پاکستان کا جب نواز اور ہیدر علی کی بیٹنگ افتخار ایون نے پچیس رنز بنائے گو کہ ان کا رن ریٹ اتنا اچھا نہیں تھا سٹائک ریٹ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن ہیدر علی اور محمد نواز کو جتنی ان کی تاریخ کی جائے کم ہے کہ جنہوں نے اپنی بہترین بیٹنگ سے اور نواز کے اگر بات کی جائے وہ نوٹ اوٹ رہے تھٹی ایٹ رنز پہ اور انہوں نے فائنل میں پاکستان کو جت آنے میں اہم کردار دا کیا تو فرنس پاکستان کا میڈل آرڈر کا مسئلہ بہتر ہوا اور امید یہ کی جاری ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک ورلڈ کپ بلکل آنے والا ہے اور اس میں پاکستان کی پوزیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے باورازم بیٹنگ میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں ضرور لیکن اس طرح سے ان کی وہ چیز نہیں ہے لیکن کپتان بہت لکی کپتان ہے اچھے کپتان ہیں اچھی طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں کچھ ڈیسیجنز میں ان کا لیک آتا ہے کبھی کبھی لیکن لک ان کا ساتھ دے رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ بھی اچھی پرفارمس دکھائے اور ورلڈ کپ جیتے تو فرینڈز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کرک فیم کو سبسکرائب کر دیں اور کیونکہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے تو آپ سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل ایگر میں کلک کیا جائے گا تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے آپ کے ٹاپ پہ آ سکے ویڈیو کیونکہ ہم آپ کو کرکٹ لفظ کے لیے سپیشل یہ چینل بنائے گیا ہے اور آپ لوگوں کو اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کومنٹ باکس پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کی جائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کے جو میچز ہیں ورڈ کپ اس میں پاکستان کی کارکردگی کیسی رہے گی اور آج کے میچ میں کارکردگی پاکستان کی کیسی تھی اس بارے میں ہمیں بتائیے گا اور آگا کرتے رہیے گ لیں کیونکہ آپ کے کامنٹ بھی یہ آپ کی قیمتی رائے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہوتی ہے weakened ہم ایک ایک کمینٹ کو پڑھتے ہیں ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ہی چینل ہے اپنا تو اس کے حساس اگر آپ کو یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور جیسے آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ ہمارے بیٹنگ آرڈر کیسے ہونا چاہیے بیٹ ٹاپ آرڈر ہمیں کون کون سے پلیئرز کو کلنا چاہیے اور میڈل آرڈر میں کون کون سے پلیئرز کو ہونا چاہیے یہ ساری آپ لوگوں کی رائے بتائیے گا تو بلکل آپ کوئی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ میٹ کی حامل ہے تو آپ لوگوں سے ایک روکیس ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ سٹے تین ویڈا ساتھ فیم یوٹیوب چینل تھینکیو ویڈی مچ